اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں لاکھوں ہزاروں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر دوستو آج جمعہ تو المبارک ہے سب سے پہلے میں اپنی طرف سے میاں فیصل عباس آپ جلال پر بٹیاں ان کی طرف سے اپنے تمام دیکھنے والے سننے والے پیار کرنے والے بھائیوں کو ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہو رہے ہیں جمعہ آپ کو مبارک ہو آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تو دوستو اس سے پہلے جو آپ نے سیگمنٹ دیکھا لاکھے کبوتروں کے والے سے تو اسی دوران ایک بات نکلی چڑیوں والے لاکھے چڑیوں والے میاں صاحب نے ایک بات کی تو میرے کان کھڑے ہوئے کانشس ہوا میں ہے تو وہ کہنے لگے لالا جی چڑیوں والے جو لاکھے کبوتر ہیں میاں زفر عباس بٹی صاحب کے گھر کی جو بریڈ ہے ان کے لیے جو جیڑ کا دن ہے وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے تو مجھے بڑا بے میں نے پھر ان سے یہ گزارش کی کہ آپ کے پاس وہ کبوتر ہیں اس طرح کے یہ اگر آپ اب ان کے آت میں دیکھیں تو یہ وہ لاکھے چڑیوں والے جو کبوتر ہیں یہ آپ میاں صاحب کے آت میں دیکھ رہے ہیں تو میاں صاحب آپ سامنے آئیں جی پہلے آئی دس ہو جڑا آتے جی یہ دوستو یہ میاں صاحب آپ کو اس کبوتر کے بارے میں بتا رہے ہیں میاں صاحب ایدھر ہو یہ ساتھ ان کے دوست ہیں رانا شفیق صاحب ان کی ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ میاں صاحب آپ کو تھوڑی سی ہستی اس کبوتر کی بتا رہے ہیں تو پہلے آئیے میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ لاکھے چڑیوں والے ہیں میاں صاحب یہ کس کے گار کی بلیڈ ہے یہ آپ یہ بیسیکلی میاں زفر عباس پٹی صاحب کے گار کی بلیڈ ہے انہوں نے یہ اتیار کی تھی انہی سے یہ پتھا ہے اس کی تئیس سال عمر ہے تئیس سال عمر ہے اس کی ہے تو دوستو ماشاءاللہ یہ جو میاں فیصل صاحب کے آت میں جو کبوتر دیکھ رہے ہیں ٹونٹی تھری ائر اولڈ تئیس سال اس کبوتر کی عمر ہے اور یہ میاں صاحب کے آت میں ہے یہ لاکھیں چڑیوں والے مشہور ہیں چڑیوں والے سے چڑیوں جو اکمل خان صاحب کے بھی پاس ہے جن کا کوئی ثانی نہیں ہے کبوتروں کا اچھا یہ چڑیوں والے جو کبوتر ہیں یہ لاکھوں میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں یہ انہی میں سے یہ بنائے ہوئے ہیں یہ ابھی جا کے ہم پوچھ رہیں گے ان سے کیسے یہ بنائے ہوئے ہیں یہ جو چڑیوں والی بریڈ ہے جی میاں زفر عباس صاحب کے گھر کی جو بہترین بریڈ ہے ان کی لاکھوں سے بھی وہ کہہ رہے ہیں ان کی پرفارمس جو ہے ان سے بھی دو گناہ زیادہ اچھی پرفارمس ہے یہ وہ چڑیوں والے کبوتر میاں زفر عباس بٹی آپ پنڈی بٹیاں ان کے گھر کا یہ چڑیوں والا کبوتر یہ میاں فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک پتھا لیا تھا اور تئیس سال پہلے کی بات ہے تو پار کا بچہ تھا جب یہ میرے پاس آیا تھا اس کی اگر آپ آنکھ اور سے دیکھیں تو یہ اسی کبوتر سے آگے ہیں میاں فیصل صاحب نے کچھ چند کبوتر بنائے ہیں اور ان کی پرفارمس بھی بڑی زبردست رہی ہے یہ جو پرانا کبوتر میاں صاحب اس کو لائٹ پہ لے کے جائے صاحب جندی کر رہے ہیں وہ باس کو تاسک منڈ لائی ہے تو پھر نکلی ہے ہوندہ پیاسی فون ٹوٹا اس سے نمبر دچھتی منڈ دے تو یہ میاں فیصل صاحب ہے سونی ذرا سویلدہ پھونی ذرا نا سونی تو یہ دوستو وہ چڑیوں والے کبوتر ان کی اگر آپ وضا قطع دیکھیں تو یہ لاکھوں سے ذرا تھوڑی سی مختلف ہے ان کی وضا قطع ان کے کاسنی جو ہیں جامنو گردنے ہیں ان کی یہ تھوڑا سا یہ کبوتر عمر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ تئیس سال عمر ہوگی ہے میرے پاس اس کبوتر کی اور اس کبوتر کی بریڈ نے کمال کی جو ہیں وہ پروازیں آگے دی ہیں میاں صاحب اس کی کچھ جادولاد آپ کے پاس ہے وہ دکھائیں یہ اس کا پرک اس کا کندہ دیکھیں دوستو یہ تئیس سالہ پرانا کبوتر ہے اس کی عمر تقریباً تئیس سال ہے میاں صاحب کہہ رہے ہیں بہت قیمتی کبوتر ہے بہت انتائی نایاب کبوتر ہے یہ اور دوم ناس ٹیل بھی بھایا جائے جڑا اچھا کبوتر ہے یہ دیکھیں اس کی دوم بھی اگر آپ دیکھیں سارے اچھ پاہرے جنے میں اگے تو صاحب یہ تمام کبوتروں کو ان کبوتروں کو اور لاکھوں کو آگے میاں فیصل صاحب نے انہوں نے اپنی اکل و دانش کے مطابق ان کو کراس کر کے آگے ان سے کبوتر بنائے ہوئے ہیں اس کا پنجہ دکھائیں میاں صاحب تو میاں صاحب اس کے ایک بریڈ کا کبوتر جو ہے وہ آپ دکھائیں بیٹھ کے یہ اسی بریڈ سے آگے میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بریڈ تیار کی ہے یہ چڑیوں والے اور لاکھوں کی یہ کراس بریڈ ہے جی یہ چڑیوں والے اور جو لاکھیں کبوتر ہیں ان سے آگے یہ بریڈ کراس ہوکے اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے گرمیوں کے جو ریزلٹ ہیں تو دوستو یہ دیکھنے والی باتیں ہیں ہم میاں صاحب نے اتنی باتیں کی ہیں انشاءاللہ وہ آگے چھت بھی بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے کہ ان کی چھت سے یہ کبوتر وہاں اپنی پر فارمس دیں اور ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہوں اس کی بھی اگر آپ دم دیکھیں یہ تھوڑا سا لمبا نکلے یہ لمبا ذرا تھوڑا سا یہ دیکھیں اگر آپ جسامت میں یہ کبوتر آپ کو کافی جو ہے وہ لمبا نظر آئے گا اس کا بھی کندہ اگر آپ دیکھیں یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا کندہ بھی جو ہے یہ دوستو یہ آپ کو ایک بڑی خوبصورتی میں بتاؤں یہ بالکل اگر آپ پھوٹا رکھیں تو بالکل یہ برابر جو ہے انڈ تک ان کے جو پار ہیں وہ جائیں گے یہ ایک سید میں ہے یہ تمام پار جو ہیں اس کے کندے کے جو پار ہیں اس کی آنکھ دکھائیں میاں صاحب لوگوں کو ذرا ایک دفعہ لوگت آ کے دیکھیں اور کوئی پٹھا دکھائیں میاں صاحب ان کا یہ میاں صاحب نے جی بڑی ماشاءاللہ یہ ساتھ ان کے رانہ شفیق صاحب ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کبوتروں کو اوپر سے لال آکے یہ چڑیوں والے کبوتر یہ ذہن میں آپ رکھیں ذرا کہ میاں زفر عباد صاحب کے گھر کے جو چڑیوں والے کبوتر تھے یہ ان کی جو بریڈ ہے یہ کبوتر سے یہ بنائے گئے ہیں یہ اسی کبوتر سے آگے یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں میاں فیصل صاحب کہ انہوں نے یہ جو کبوتر بنائے ہیں اور ان کو آگے انہوں نے لاکھوں کو اور ان بادشاہوں کو انہوں نے آپس میں کراس کی ہے اس کی گردن آپ دیکھیں تو آج دوستو میرے پردیسی بھائیو تھوڑا سا کوئی کمیٹس کرو میرا دل بھی میری بھی ذرا تھوڑی سی اصلا وضائی ہو جائے کہ لالا جی آج آپ نے ہمیں ایک بڑی نایاب اور وہ بریڈ جس کے پیچھے میں نے بڑے بڑے کعبرین کو سرگردان دیکھا ہے دوستو بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں انہوں نے لوگوں کے کھڑے جا کے پھلو رہے ہیں بڑے بڑے نامور لوگوں کو میں نے ان کبوتروں کے پیچھے جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے مختلف حوالوں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ اس طرح کے میعابد صاحب کو بھی دوستوں نے اپروچ کی تھی وہاں بھی لوگ گئے میعابد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں مگر ان کی کچھ یادیں جو ہیں انہی کبوتروں کے حوالے سے یہ اگر آپ اس کی بھی دون دیکھیں میعابد صاحب اس کو ذرا روشنی بے کریں تھوڑا سا روشنی تو ہو زیادہ خوبصورت ہے تو یہ دوستو اگر آپ اس کو تھوڑا سا میں نے دوب میں لائے ہوں تاکہ اس کا جو کلر ہے یہ جو چڑیوں والے کبوتر ہیں یہ میعابد صاحب نے جی ماشاءاللہ آج بڑی یہ دیکھیں اگر آپ اس کبوتر کے لام کو دیکھیں لمبائی میں اگر آپ اس کبوتر کو دیکھیں تو ان کی وضاقتیں بھی وہ اسی طرح ہیں کہ آگے سے یہ کبوتر جسم میں کھلے کھلی چھتی کے اور پیچھے سے جا کے جس اگر انگلیوں میں یہ جاتے ہیں تو پیچھے بلکل وہ پینسل کی طرح وہ سلم ہو جاتے ہیں اس کے پنجے بھی آگ دیکھیں اس کا لنگوڑ دیکھیں میاں صاحب ایک کبوتر کوئی اور دکھائیں تاکہ ہم جو ہے اس کے اگلے سفر کیلئے ہم روانہ ہو میاں صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں وہاں یہ دوستو اس کا کندہ اگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مادائیں ہیں دو آگے یہ جو دکھا رہے ہیں میاں صاحب آپ کو یہ بھی اسی بریڈ سے تیار کی ہوئی مادائیں ہیں ان کی اور ان کی بھی پرپارمس یہ اڑائی ہوئی ہیں یہ میاں صاحب اڑے ہیں بہت زیادہ اچھا ماشاءاللہ یہ جو کبوتری ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اسی بڑے چڑیوں والے کی پٹھی ہے یہ میرے پاس تین سال اڑی ہے چھت پہ اور ساڑھے سات بجے تک ٹیم ہوتا ہے یہ کبھی ساڑھے آٹھ آٹھ پچیس پہ آ کے جال پہ بیٹھ جاتی ہے کبھی پونے آٹھ بجے بیٹھ جاتی ہے کبھی کبھی اس کی اتنی زیادہ پھڑکیں ہیں کہ یہ نو بجے کے لاگ بگ بھی آ جاتی ہے جب میرا ریکارڈ بنا تھا سات کبوتروں کا چھے سی گھٹا بطالی میند دو ہزار پندرہ میں پانچمیں اڑان میں تب یہ میری کبوتری جا کے بیٹھی تھی آٹھ ستائی پہ تو دوستو یہ کونسی بریڈ یہ بھی وہی بریڈ ہے چڑیوں والے یہ دوستو اس مادہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بھی میاں صاحب کہہ رہے ہیں چڑیوں والی جو بریڈ ہے یہ بڑی پٹھی ہے چڑیوں والے کی یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیان کے حوالے سے بھی ان کبوتروں کا وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کا میاں صاحب کندہ دکھائیں اس کا بھی دوستو اگر آپ کندہ دیکھیں تو یہ ان کی پرفارمس شدہ مادہ جس کو انہوں نے خود اپنے آتھوں سے اڑایا بٹھایا دیکھا بھی اسے اڑتے ہوئے اور اس کی پروازوں کے مطلق بھی آپ نے اس کے سر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈاؤن ایڈ میں ذرا تھوڑا صاحب اس کے سر کو اگر آپ اس کبوتر کے سر کو دیکھیں آگے سے تو یہ اس شیپ کو آپ دیکھیں یہ جو شیپ ہے یہ آپ کو ڈیفرنٹ ملے گی میں نے ابھی تھوڑا سا غور کیا ہے تو چھوڑ دیں چھوڑ دیں میاں صاحب جس طرح توتے کی جس طرح مطلب آگے سے ڈاؤن ایڈ ہوتی ہے اس کی گردن اسی طرح اس کا سر بھی اس مادہ کا سر آپ نے دیکھا اہل ہے یار پتر پھاڑ اہل ہے یار پتر پھاڑ اہل ہے یار عزازر عزازر تو بھی نیٹ بڑا کریڑنا ہے نا ہی پھاڑ تو دوستو میں ایک دفعہ پھر میاں فیصل عباس صاحب کے شکریہ کے ساتھ کوکو بتری اور میں کھاڑا کہ ایک اور مادہ نہیں ہوتا اوڈے اوڈے چاہیے تو یہ میاں صاحب آپ کو ایک اور مادہ دکھا رہے ہیں اس مادہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں یہ جو مادہ میاں صاحب کے آپ آت میں دیکھ رہے ہیں میاں صاحب آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ بہنے ہیں اس بڑے کبوتر کی پٹی ہیں اور دونوں اتنی اچھی ہو سکتی جنا دنیا میں کوئی کبوتر چکا یہ اتنی اچھی ہیں کبوتریں بازیوں میں بھی اڑی ہوئی ہیں پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں اگر موسم زیادہ گرمی کی بازیوں ہو تو ان سے اچھا بس اتنا ہی اچھا کسی کے پاس کبوتر ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جو اٹھالی سنتالی ٹمپریچر میں جو کبوتر چھیں بجا جائے سات بجا جائے اسے اچھا کہاں کیا ہو سکتا ہے اور کچھ باقی تو سمجداری کے اپنی اپنی بات ہوتی ہے اگر آپ گاڑی کسی نئے ڈریور کو لے کے دے دیں تو اس کو کہیں چلائیں تو وہ مارے گا ہی مارے گا گاڑی کا تو کوئی قصور نہیں آگے سے تو دوستو یہ دونوں مادائیں پیڑانے جی میاں صاحب یہ دونوں بہنیں ہیں جی ماشاء اللہ جی بڑا خوبصورت شوق دوستو آج آپ کو دیکھنے کو ملا چڑیوں والا کا نام ہی ہم نے سنا تھا ان سے بھی اچھے کبوتریں لاکھوں سے لاکھوں سے بھی یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں میاں فیصل صاحب کہ ان کبوتروں کے کلر آپ نے دیکھے ان کو غور سے دیکھا آپ نے کہ یہ ان کبوتروں سے بھی ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے تو آئیے دوستو میاں فیصل صاحب کے شکریہ کے ساتھ لالا جی جلال پر بڑیاں سے میاں فیصل عباس اور اسی طرح میرے ساتھ آج میری رانمائی کار رہے ہیں عزاز بھائی اسی طرح میاں فیصل صاحب کی دوست تہرانہ شفیق صاحب وہ بھی ہماری یہ میاں صاحب آیا تو دوستو آپ یقین کریں کہ سٹف اتنی ہے ایسا حوالے سے کہ پورا دن بھی اگر گزر جائے تو وہ تھوڑا پڑ جائے گا آپ کو دکھاتے دکھاتے تو یہ اس مادہ کو آپ جاتے جاتے ایک دفعہ غور سے دیکھیں تو میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی آج آپ نے دوستوں کو ہمارے چانے والوں کو پردیسی بھائیوں نے آج بڑا اچھا شوک کی ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ہماری اگلی منزل پنڈی بٹیاں ہیں میاں زفر عباد صاحب کے پاس ہم تھوڑی دیر کے بعد روانہ ہو رہے ہیں ہمارے سفر کے لئے آسانی کے لئے دعا کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ تمام دوستوں کو اپنی عبد و امان میں رکھے آسانیہ عطا فرمائے اور ہمارا یہ پیار اور محبت اسی طرح قائم رہے اور میں میاں صاحب کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں کہ آج انہوں نے اپنی گناہ گو مصرفیات کے باوجود حالانکہ وہ بینکر ہیں بینک میں جواب کرتے ہیں تو میری ریکویسٹ پہ آج انہوں نے آپ کے لئے یہ ٹائم دیا اور ہمیں یہ شوک کروایا اور انشاءاللہ یہ یاد ہے یہ ہماری متوں لوگوں کو یاد رہے گی انشاءاللہ دوستو پھر کبھی ٹائم ملا تو آپ کو میاں صاحب کے کبوتروں کا پھر بھی آپ کو شوک کروائیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فرنشکار سر